جو انزائٹی اور ڈپریشن ہے اس کی وجہ یہ نہیں کہ خود انسان پریشان ہے بھئی انسان کو آج کے زمانے میں جو سہولیات حاصل ہیں پرانے زمانے میں مشرقین اپنے دیوتاؤں کے بارے میں تصور کرتے تھے کہ ان کے دیوتاؤں کو یہ نعمتیں حاصل ہیں اتنی نعمتوں کے باوجود انسان جو ہے نا وہ مرہ جا رہا ہے جل میں اگدم جل رن میں حسد میں اگدم بھنا جا رہا ہے کیوں فلانے کو جو ملا ہے وہ مجھے نہیں تینات پسند آدمی جو سابر آدمی ہوتا ہے جس کا ایمان اچھا ہوتا ہے وہ یہ نہیں دیکھتا ہے کہ مجھے دوسرے کو کیا ملا جو مجھے نہیں ملا وہ تو یہ دیکھتا ہے کہ مجھے بہت کچھ اللہ نے ایسا دیا ہے جو دوسروں کو نہیں دیا ہے تو میں شکر کرو اللہ وہ اپنے سے نیچے والوں کو دیکھتا ہے اپنے سے اوپر والوں کو نہیں دیکھتا ہے اور جو جاہل آدمی ہوتا ہے جو حاسد آدمی ہوتا ہے وہ تو بار بار یہ دیکھ رہا ہوتا ہے ارے فلہ کے پاس گاڑی ہے فلہ کے بعد بنگلہ ہے فلہ کا تاروبار اچھے آدمی خود بہت خوش آلے پر سن لے گی کسی نے ایک بگھا کھیت لے لیا ہے اپنی کمائی سے تو وہ جل بن جاتے گی تنا بیسے اس کے پاس کھیت خرید لیا فلیٹ خرید لیا بنگلہ بنا رہے ہیں لوگوں کو دوسروں کی خوشیاں برداشت نہیں ہو رہی کتنا بڑا پرابلیں معاشرے گئے میں